بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں عافظ شاہد منیر ہوں اور دنیا کی سب سے جو بہتری نعمت ہے وہ کسی بھی انسان کے ماں باپ ہوتے ہیں ماں اور باپ ایک ایسی نعمت ہے جس کا نعم البدل دنیا میں کوئی نہیں ہے بلکہ ایک ایک مصنف نے یہاں تک لکھ دیا کہ اللہ میاں ماں کا نعم البدل تو تو بھی نہیں دے سکتا گو کہ یہ ایک بات ہے لیکن سچی بات تو یہی ہے کہ ماں باپ کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا جب ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے پھر وہی ہوتا ہے جو کل گوندنا والا گاؤں میں ہوا گجران والا کا ایک گاؤں ہے ایک قصبہ ہے اس کو شہری قصبہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں جو علیپور بائی پاس کے قریب ہے وہیں پر ہمارا شہر کا سب سے بڑا میڈیکل کالج بھی ہے گوندنا والا گاؤں میں کل ایک ظلم کی ایک درد کی ایسی کہانی رکم کی گئی ہے جس کو دیکھ کر انسان دہل جاتا ہے کہ ایک دو بچے ہیں معصوم معصوم بچے ہیں ایک بچے کا نام سلطان حیدر ہے اس کی عمر آٹھ سال ہے اور دوسرا چھوٹا بچہ ہے اس کی نام اس کا سکلین حیدر ہے اور اس کی عمر آٹھ سال ہے یہ دونوں بچے ان کا باپ اس کا نام لیاقت علی ہے ان کی ماں کا نام بختاور ہے یہ ان دونوں بچوں کا باپ منشیات کے مقدمے میں گجنا والا کی سنٹرل جیل میں بند ہے اور یہ اپنے دونوں بچے گھرلو ناچاکی کی وجہ سے اپنے بھائی کو اب اس کا بھائی ہے غلام دستگیر اس کو یہ دے کر چلا گیا کہ میں جیل میں ہوں اور میرے بچوں کی تم حفاظت کرنا کیا حفاظت کرتے کہ انہوں نے اپنے بچوں ان کے اپنے بتیجے کے ساتھ چچا غلام دستگیر نے اور اس کی بیوی آشا اور رفعاشی نے ان کے ساتھ درندوں والا سلوک کرنا شروع کر دیا یہ ہم نے ایک دفعہ ایک ایڈیشنل سیشن جج راجہ خورم تھے جن کے گھر میں ان کی بیوی نے ایک معصوم بچی زینب پر تشدد کیا تھا اور یہ پر ان کو سیشن جج صاحب کی بیوی کو گرفتار کیا گیا ان کو بھی سسپینڈ کیا گیا یعنی یہ اتنا بڑا سالحہ تھا کہ سپریم کورٹ کو اس کے اوپر سوب موٹو نوٹس لینا پڑا جو کل گجرہ والا میں ہوا وہ بڑا ہی علمناک ہے کہ ان دو بھائیوں پر ان کی سگی چچی آشی اور ان کا چچا غلام دستگیر تشدد کر رہا تھا آپ یقین کریں کہ بچے کا تشدد صدا جسم ایسا ہے ایسا لگتا ہے کہ اس کو کسی نے نوچ کھایا ہے کسی جانور نے نوچ کھایا ہے کسی کے اوپر کوئی جو درندے ہیں جیسے شیر چیتا وغیرہ اگر کسی جانور کسی پر انسان پر حملہ کر دیں اور انسانی باڑی کے ساتھ وہ کیا سلوک کرتے ہیں اور پھر وہ بچہ ہو یہ جو بچے ہیں یہ تو ویسے ہی پھول جیسے ہوتے ہیں ایک نعمت ہوتے ہیں لیکن چچی جو ہے اس نے وہ جو ایشنل سیشن جاج راجہ خورم کی میں بات کر رہا ہوں ان کی بیوی سے بھی برا سلوک کیا اس بچے کے جسم کا شاید ہی کوئی ایسا حصہ ہوگا ہمارے ناظرین جو اس کی ویڈیو دیکھنا چاہیں گے ہم ہمیں وہ اپنا ہمارے یوٹیوب چینل پر ہمارے فیس بک پر اپنا نمبر شیئر کریں گے ہم آپ کو وہ ویڈیو بھی شیئر کریں گے کہ وہ ناقابل بیان ہے اور ناقابل دید بھی ہے دیکھی بھی نہیں جا سکتی چونکہ یہ چائلڈ ابیوز ہے چائلڈ بچوں کے اوپر تشدد کا کیس ہے اور معصوم بچے پھول جیسے بچے اب یقین کریں میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اس بچے کی ہمدردی کے لیے کیا کیا لفظ بولوں کیونکہ وہ بچہ اب اس دنیا میں نہیں رہا یہ دونوں میاں بیوی نے گوندرہ والا گاؤں کے علاقہ میں ان دونوں میاں بیوی نے اس بچے کو اتنا مارا ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ دریندہ نوچ لے یا ایسے لگتا ہے کہ کسی آہنی راڑ کے ساتھ مارا پیٹا بھی گیا ہے اور اس آہنی راڑ کو گرم کر کے اس بچے کے جسم کو کسی کرمنل کی طرح داگا بھی گیا ہے جس طرح کوئی کرمنل کسی کو اغواہ کرتے ہیں تو اس کو داغتے ہیں اپنی اپنی دشمنداری مٹانے کے لیے اپنا بدلہ لینے کے لیے اپنا رنج لینے کے لیے ایسا لگتا ہے کہ یہ بچوں کا باپ کیا جیل میں گیا مقدر ان سے روٹ گئے رحمت ان سے روٹ گئی ان کی ماں جو بختاور بی بی ہے وہ بار بار کوشش کرتی رہی لیکن ان ظالموں نے ماں کے ساتھ بچوں کو نہیں ملایا وہ شاید وہ ماں تھی اس کو یہ اشارہ ہو رہا تھا کہ اس کے بچے اب اس دنیا میں نہیں رہیں گے وہ اس لیے بار بار تڑپ کے آتی تھی گوندنا والا کے معززین سے بھی کہتی تھی کہ میرے بچوں کا دیدار تو مجھے کروایا جائے میرے بچے مجھے ملائے جائے وہ شاید کسی کوٹ کا سہارہ لیتی پولیس کا سہارہ لیتی تو اس کے بچوں کے اوپر یہ قیامت نہ گزرتی جو ان درندوں نے گزاری ہے ان دونوں نے بچے کو اتنا مارا اتنا مارا کہ وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے زندگی کی بازی ہار گیا معصوم بچہ ہے چھ سال کا سکلین حیدر اس کو مارنے کے بعد اس کے جسم کو داغنے کے بعد اس کو عدویات نہیں دی گئی اس کو پروپر کھانا نہیں دیا گیا اس کی پروپر ٹریٹمنٹ نہیں کی اس جبر کے اوپر اور جبر کیا جاتا رہا اور وہ جو بچہ اس کا بھائی زندہ ہے سلطان حیدر وہ کہتا ہے کہ بھائی روتا رہتا تھا اس کو کھانا بھی نہیں ملتا تھا پھر افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے اس میں تو بڑے بڑے سنگدل لوگ بھی خیرات کی طرف چل پڑتے ہیں اللہ کی راہ میں دینا شروع کر دیتے ہیں رحم شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ شاید رمضان جیسے برکتوں والے مہینے میں اللہ ان پر رحم کرے بتا نہیں یہ کس طرح کی فیملی تھی کس طرح کا خاندام تھا کس طرح کے یہ خونی رشتے ہیں جنہوں نے ان کا خون کر دیا اگر یہاں تک کہانی رہتی کہ یہ تشدد ہو رہا ہے تو شاید قابل برداشت تھی ظلم یہ ہے کہ اس بچے کو دوائی نہیں دی گئی ظلم یہ ہے کہ اس بچے کو جب یہ ان حالات سے گزر رہا تھا حقیقی چچا نے اس کی کوئی مدد نہیں کی مدد کیا کرتا اس بچے کو وہ گاڑی میں ڈال کر رکشے میں ڈال کر ہسٹیپال میں دے گیا جنہوں والا میڈیکل کالج میں اور وہاں پر اس کی اعتمار داری کروانے کی بجائے اس کو وہیں چھوڑ کر باگ گیا ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ جب یہ ان کے پاس بچہ آیا یہ ریسیب ڈیڈ تھا یعنی کافی دیر پہلے یعنی مردہ حالت میں ملا اور رپورٹ یہ کہتی ہے کہ دو تین چار گھنٹے پہلے مر چکا تھا گوندنا والا گاؤں کے اندر ہی میڈیکل کالج ہے گوندنا والا گاؤں کے اندر ہی یہ ظلم ہو رہا تھا اور کتنی کتنا فاصلہ بنتا ہے پانچ سے دس منٹ کا تین گھنٹے چار گھنٹے مرنے کے بعد اس بچے کو وہاں پر پہنچایا گیا اور چھوڑ کر بھاگ گئے اگر ان کی تدفین کر لیتے تو شاید ان کا جرم بچ جاتا لیکن چونکہ چور تھا ملزم تھے ان کو پتا تھا یہ بات باہر نکلنی ہے یہ وہاں پر چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں عروف پولیس نے ان بچوں کے خالو کی درخواست پر مقدمہ درج کر لیا ہے ابھی یہ ملزمان ان قانون کے شکنجے میں نہیں آئے بھاگے ہوئے ہیں لیکن پولیس کا کہنا ہے اس وقوع کے بعد جب یہ ہسپتال سے یہ اطلاع آتی ہے کہ بچہ ایک ریسیب ڈیڈ ہوا ہے اور بہت بری طرح انجڑ ہے اس کے جو پیرنٹس ہیں جو اس کو جو لینے والا جو دینے آیا تھا اس کا جو ڈروپر ہے وہ یہ کہہ کر چلا گیا کہ بچے کا ایکسیلنٹ ہوا ہے وہ بھی بھاگ گیا ہے لیکن یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ ہوم وائلنس ہے گھلیلو تشدد ہے تو وہاں پر سیولین کے ایس پی بھی پہنچے ہیں موقع پر وہاں پر ڈی ایس پی صاحب بھی پہنچے ہیں وہاں پر ایس اچو صاحب بھی پہنچے ہیں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے وہ زمان کی گرفتاری کے لیے چھاپا مارا جا رہا ہے لیکن وہ بچہ سوچتا ہوگا کہ اگر اس کے مہباب اس کے سر پر ہوتے ہیں اس کا باپ آج جیل میں پشتا رہا ہوتا ہے تو پھر تقدیر بھی اسی طرح کے انتقام لیتی ہے اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا ایک معصوم سے بدلہ لیا جائے لیکن یہ بات بڑی ہی ظلمناک ہے کہ جب آپ منشیات بیٹھتے ہیں لوگوں کو منشیات پر لگاتے ہیں لوگوں کے بچوں کی زندگیاں تباہ کرتے ہیں تو پھر اس طرح کے حالات کا آپ کو بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جو آج جیل میں بیٹھے لیاقت علی کو کرنا پڑ رہا ہے کہ اس کے معصوم بچے کو اس کے بھائی نے اس کی بھابی نے نہ صرف تشدد کا نشانہ بنوانا تو اس کو مار ڈالا مارنے کے بعد بھی اس کو چھوڑ کر بھاگ دے